موسیقی موسیقی سیشن جج صاحب ابھی تک اپنے آفس میں موجود ہیں سابق ایم این اے امجد علی خان نیازی اور صدر پی ٹی آئی میاوالی امیر خان سوانس سمیت چالیس کارکنان و وکلاہ حتہ عدالت میں مصہور ہو چکے ہیں عوضباللہ عبر شہد بار رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیٹ شاہد نیازی ظلمیہ والی صاحب سے مخاطب میرے ساتھ ایڈوکیٹ شاہد اقبال خان بھی ہیں ایڈوکیٹ عمران عمیر خان بھی ہیں اور اس وقت جو دوسرے ہمارے دوست ہیں کہ یہ وہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں کہ جو گوشتہ تقریباً تیرہ ماہ سے بیہائنڈ دا بار تھے مختلف جوٹھی ایف آئی آرز کے ایڈالی کو اریشت کیا گیا تھا نو مائی کے حوالے سے تو پرسو ان کو جو اشتاد دشتگردی کی عدالت تھی سرگودہ ان کو بائزت بری کیا ہے کل ان کے اوپر ایک نئی ایف آئی آر ہوگی تھی ہمارا تھانا ماہ بچرہ کے اندر آج دسٹک کورٹ میہ والی میں بھی ان کو اس ایف آئی آر کو ختم کر ان سب دوستوں کو ریلیس کیا گیا ہے تو اس وقت ہم دسٹک کورٹ سیشن جو کورٹس ہماری میہ والی ہے اس کی مسجد کے اندر بیٹھے ہوگئے ہیں اور تقریباً ہم شام تین بجے سے لے کے اب تک یہاں پر موجود ہیں اس وقت صبح کے دو بج رہے ہیں تو ہمارا صرف میسج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب پولیس تھے یا عدالتوں نے ان کو ان ایف آئی آرز میں انہوں سے نیکلیئر کر دیا ہے تو جو ہماری مقامی پولیس ہے اب بھی وہ احادتہ عدالت کے باہر موجود ہیں اور وہ بہانے ڈھوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو اریسٹ کیا جائے تو اس وقت ہم نے یہ مسجد کے اندر پناہ لی ہے اور یہ سارے ورکر اس چیز کی گواہ ہے کہ ان کے ساتھ جو پولیس بربریت کر رہی ہے یہ ظلم کر رہی ہے ہماری صرف انتجا یہ ہے کہ جب ان تمام دوستوں کو بائزت بری کر چکی ہے جوٹھے مقادمات میں اور یہ وہ ورکرز ہیں کہ جو پچھلے بارہ تیرہ ماہ سے جیل کے اندر بانتے ہیں تو ہماری صرف چیف یسٹر صاحب پاکستان سے یہ انتجا ہے چیف یسٹر صاحب ہائی کورٹ سے ہماری یہ انتجا ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے ان کی فیملی کے ساتھ انصاف کیا جائے کیا وہ کون سے جرم یا کون سی سردائیں یا کون سی ایف آئی آرز ہیں کہ دوبارہ پولیس جو بے گناہ ورکر ہیں بی ٹی آئی کے کہ ان کو دوبارہ آریسٹ کرنا چاہتی ہے میری اپنے میہ والی کے عمام سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارا اس کاؤز میں ساتھ دیں اس وقت ہم بالکل بے یار و مددگار اس وقت صبح کے دو بجنے ہیں اس وقت ہم سیشن کورٹ کی مسجد کے اندر ہیں پولیس ہمارا باہر ویٹ کر رہی ہے ان ورکر کا ہم بطور ایڈوکیٹ اپنی پارٹی کے لیے اپنے لیڈر کے لیے اور ان بے گناہ ورکر کے لیے انشاءاللہ تعالی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے میری بار جناب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے ان کی فیملیز کے ساتھ انصاف کیا جائے اور ان کا قانون کے مطابق ان کو انصاف دلائے جائے برس میری یہی ریکویسٹ دی کہ ہمارا یہ میسج کہ جہاں تک یہ آپ پہنچا سکتے ہیں میاں والی کی عمام تک ہمارے جو ایلاف آثارٹیز ہیں یا جو کنسرن آثارٹیز ہیں یا جو ہمارا جوڈیشیل سسٹم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ خدا رہا انصاف کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں علاوہ